ہلو ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھیں گے جی الرجک رائنائٹس رائنائٹس کے جو نیزل میوکوزا ہے اس کی یہ انفلمیشن ہو جاتی ہے اور اگر یہ کسی الرجی کی وجہ سے ہو تو اسے الرجک رائنائٹس کہتے ہیں اور اگر وائرس کی وجہ سے ہو تو اسے وائرل رائنائٹس کہتے ہیں کاز اس کی دیکھ لیتے ہیں جو الرجک رائنائٹس کی کاز میں آ جاتا ہے الرجنس جو اس کے آ جاتا ہے الرجنس وہ ہوتے ہیں جو کہ الرجی کاز کرتے ہیں اگزمپل پولن گرین آ جاتے ہیں ڈسٹ پارٹیکل آ جاتے ہیں ڈسٹ کے پارٹیکل پولن گرین جو آ جاتے ہیں پودوں میں جو ہوتے ہیں فلاورز کے اوپر ایساکرا انٹر دی نوز ایف سٹارٹس الرجک ریاکشن ان وچ انٹی بائیڈیز آئی جی ای ہیب میجر رول کہتے ہیں کہ یہ جب نوز میں جاتے ہیں تو یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ریاکشن جس میں آئی جی ای کا ایک بڑا رول ہوتا ہے ڈیفرنٹ انفلمیٹری میڈییٹرز آ ریلیز فرام دی انفلمیٹری سیل بہت سارے جو انفلمیٹری میڈییٹرز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں انفلمیٹری سیل سے وچ کاز ویزوڈائیلیشن انکریز سکریشن جو کہ ویزوڈائیلیشن کاز کرتے ہیں اور سکریشن انکریز کرتے ہیں ٹائپس آف ایلرژیک رائنائٹس اس کی ٹائپس دیکھ لیتے ہیں اس کی دو ٹائپس آجاب جن میں آ جاتا ہے جی سیزنل وینیٹس پریزن سپیسیفک سیزن میں پریزن ہو پیرینیل آجاب ہے مکمل یا پورا سال پریزن ہو کلینیکل فیچرز ہیں اس کے کون کون سے آجاب ہے کلینیکل فیچر یعنی سنیزن کے کہتا ہے نیزل کا ڈسچارج ہوگا نیزل اچ ہوگی یعنی تنگوں کا بننا نیزل اوسٹرکشن ہو سکتی ہے خانسی ہو سکتی ہے ریکرنڈ کول یعنی ٹھنل لگے گی اسے برننگ کی سنسیشن ہو سکتی ہے اچ ریڈنس آف آئیز آر تھرور یعنی آنکھوں کا سرخ ہونا اور تھرور یعنی اس میں خراش آنا اس کے بعد ہم کمپلیکیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں کمپلیکیشن میں اس کا آجاب ہے سائنس آسکتا ہے جو کہ سائنس کی انفلمیشن ہوتی ہے ڈائیٹس میڈیا جو انٹرنل ایئر کا جو نیزل پولیپ ہو سکتا ہے ایمپیرڈ ہیرنگ ہیرنگ بھی ہو سکتی ہے اس کی انویسٹیگیشن دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ آر یوزلی ناٹ نیڈڈ یعنی اس بیماری میں ٹیسٹ کی زیادہ تر نیڈڈ نہیں ہوتی ان ڈی ایل سی ایزینو فیلز آرے اگر ڈی ایل سی ہو تو اس میں ایزینو فیلز ریز ہو گئے سکن الرجک ٹیسٹ کین بھی دن اور سکن کی الرجک ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹیٹمنٹ اس کی کیا ہوگی جنرل میں آجاتا ہے ایوائیڈ الرجنز یعنی الرجن کو ایوائیڈ کیا جائے ماسک کو یوز کیا جائے انٹی اسپیسفک اس کی آجائے گی ڈی کنجسٹین ڈرگز جیسے یوڈو اپریڈون اوگزی میٹازولین سٹیرائیڈ کون سے یوز کیا جائیں گے سٹیرائیڈ آر سٹرانگ انٹی لرجک بیٹر ٹو اوائیڈ نیزل ڈرابز کن یوز یعنی سٹیرائیڈ کا افیکٹ زیادہ ہے مگر اس کو اوائیڈ کیا جائے کیونکہ ان کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں نیزل ڈرابز یوز کیا جائیں اگر ضروری ہو بہت امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے